سولہ بول پچاس سنز بھی باقی اگلا بول حسن ایک اور اچھا بول لیکن اس بارہ اچھ ہوا ہے پندرہ بول انچاس سنز باقی ایک اور اچھا بول فورٹی ایٹ چاہیے چودہ بول پہ چودہ بول پہ فورٹی ایٹ ارنز باقی حسن ونس اگین ٹی ایم جیہاں چکا بہتر انڈ شاٹ فائنل ایک کے اوپر سے اٹھایا چیہ رنز کے لیے تیرہ بول فورٹی ایٹ ایٹ باقی ایکسلن بولنگ فروم حسن بٹ دگری ڈومینیٹ کرتے ہوئے اکیس رنس پر آور کے حساب سے چاہیے اب فورٹی ایٹ ایٹ چاہیے آمر پیسر بہت تیز بولنگ کرتے ہیں آمر ونسے گین شاٹ کیا کین وہاں پر جا رہی ہے فیلٹر کے پاس اکتالیس اندر چاہیے گیارہ بول پر آمر پیسر شاٹ ٹی ایم آنڈا وی دس بول پر حملہ شروع کر دیا گیا مور مرزا سکتے ہیں دنیا جانتی ہے دس بول پینتیس آمر ونسے گین شاٹ اگین گین جا رہی ہے وہاں پر آر لانگ آف پر فیلٹر موجود ہیں دوسرے ان کے لیے آنا چاہیں گے وسیم لفٹی کی قربانی دے سکتے تھے وہاں پر لیکن مچ گئے دس بول پر پینتیس تھا نو بول پر تیتیس رنس چاہیے آپ آمر پیسر اچھی بولنگ کرتے ہوئے ایک چکہ آ چکا ہے دو چکے جب ضرور چاہیے تین بول پر آمر دوڑے امپائر کو کلوس کیا آپ شوٹ کیا آپ ایک اور اچھا بول اکتیس رنس چاہیے آٹھ اکتیس رنس چاہیے آٹھ بول آمر پیسر اونس اگین شاٹ ٹی ایم ٹی ایم یس ایکسیلنٹ ٹی ایم پچیس رنس چاہیے ساتھ بول پر کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹی ایم آساب شکل مقابلہ آمر پیسر آخری بول کروشل بول اس میچ کا سب سے کروشل شوٹ کیا گین جا رہی ہے وہاں پر میڈ وکٹ پر اب چوبیس رنس چاہیے چار چکے آخری آور میں چاہیے ٹی ایم کو کیا کر پائیں گے مشکل کام ہے تھک گئے ہیں لیکن کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ یسین بولنگ کریں گے ٹی ایم کو چوبیس سن سہیے چھ بول پر فائنل مقابلہ یسین پہلے دو بول اس میچ کی کروشل ترین بول یسین پہلا بول شوٹ اہاں ٹی ایم ترہ کیا کہنے پہلی بول پر چکا چر دیا اور ایک تعلیوں کا سلسلہ بالکل شروع ہوا ہے وہاں پر داد دی جا رہی ہے ٹی ایم کو آپ سن سکتے ہیں اور ٹھارانز چاہیے پانچ بول پر ٹی ایم کچھ بھی کر سکتے ہیں یسین کو بول بچانے ہیں یہ ٹھارانز روکنے ہیں اور صورت ٹی ایم کو یہ ٹھارانز بنانے ہیں کون بنے گا چیمپئین یہ پانچ بول فیصلہ کریں گی یسین منسگین لیکس ایم سے باہر سترہ رنز چاہیے پانچ بول سترہ رنز باقی ٹی ایم یسین منسگین لیکس ایم سے پھر سے باہر ڈاؤن ڈا لیکٹ سائیڈ وائٹ بول سولہ رنز چاہیے پانچ بول پر میچ آسان ہوتے ہوئے ٹی ایم کے لیے ایک ایک رن کی انتی ہے سامنے ٹی ایم کچھ بھی کر سکتے ہیں یسین تھوڑا سفنبل ہوئے ڈاڑے ہمپائر کو خلوز کیا یسین منسگین بہتر ہنس اٹھا اچھا بول تھا کوئی موقع نہیں تھا ڈی ایم کے پاس لوگ ہل ٹوس واپس آگئے ٹی ایم چودہ رنز چاہیے چار بول پر رنز چاہیے چودہ دو چکے چار بول پر ٹی ایم کچھ بھی کر سکتے ہیں ایک میچ میں سنسنی پھیلتے ہوئے یسین کیا بچا پائیں گے چودہ رنز بچانے ہیں ٹی ایم کو یہ چودہ رنز بنانے ہیں یسین نے اچھی بلے پاس دکھی تھی بولنگ کی سترانگی کریں گے یسین منسگین شوٹ کیا گینجاری وہاں پر فائن لیک کی جانے فیلڈر موجود کیش کو ڈروپ کیا اور دو رنسرال یہ ہیں بارہ سہیے تین بول پر کیش کو ڈروپ کیا ہے فائن لیک کے فیلڈر میں میں کہہ سکتا ہوں کہ میچ بھی ڈروپ کر سکتے ہیں وہ یہ تین بول فیصلہ کریں گی اور اس فیلڈر اب خدا حافظ ہے اگر تیمور مرزا میچ جتنے میں کامیاب رہے تو یہ فیلڈر یقیناً آج نیند میں نہیں جائیں گے نیند نہیں آئے گی یسین کروشل بول دوڑے امپیلز کو گروس کیا ہیوی گو شوٹ جیہا ٹی ایم اس بیک آمائی گاڈ what's going on ٹی ایم بتاتے ہوئے میں موجود ہوں اپنی موجود کی کام اور پھورے ساتھ دلاتے ہوئے وہاں پر تیمور مرزا آپ کی سکرین کے سامنے نام ہے ٹی ایم تکینگ آف ایشیا تیمور مرزا سیار کارٹ کی سلطمین پر بولرز پر برستے ہوئے لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگنا یہ دو بول بھی سیف کر سکتے ہیں یسین ابھی بھی کچھ بھی ممکن ہے آمائی گاڈ what's going on ڈراما کنٹیو اور جو تمام تر تماشائی ہیں آپ میری سکرین کے سامنے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھ سکے کھلے ہو گئے ہیں کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ دو بولز حسلہ کریں گی کہ کون بنے گا چیمپین چھے رنز بنانے ہیں ان دو بولز پر ہیوی گو ٹی ایم نو بول دو بول پانچ چھے رنز یسین لیفٹ سٹیشن ان دو بے ہیوی گو جی ہے ٹی ایم ٹی ایم ٹی ایم ٹی ایم ٹی ایم ٹی ایم موسیقی موسیقی